السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی کورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمجان کے مہنے میں دو گناہ کرنے والے پر اگلے رمجان تک اللہ تبارک وطالہ اور آسمان کے تمام پھرستے لانت پیشتے ہیں تو دوستو آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت امہ حنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمجان کا حق ادا کرتی رہے گی مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کو اگر کوئی رمجان کے پاک مہنے میں کر لیتا ہے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے تو اس پر صحابہ اکرام نے رج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون سے دو گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمجان کے مہنے میں حرام کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور آگے فرمایا کہ جو بھی یہ دو کام رمجان کے پاک مہنے میں کرے گا تو اگلے رمجان تک اللہ اور آسمان کے تمام فریشتے اس پر لانت پیستے رہیں گے نمبر ایک جنہ کرنے والے پر دوستو اسلام میں جنہ کرنا حرام اور سخت حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سخت رمجان کے پاک مہنے میں جنہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آسمان کے تمام فریشتے اگلے رمجان تک ایسے بندے پر لانت کرتے رہتے ہیں تو دوستو رمجان کے پاک مہنے میں اس کبیرہ گناہ کو کرنے سے ضرور بچو ورنہ آپ کو اللہ کی عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا نمبر دو سراب پینے والے پر دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمجان کے پاک مہنے میں سراب پی لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آسمان کے تمام فریشتے اگلے رمجان تک ایسے بندے پر لانت کرتے رہتے ہیں تو دوستو آپ رمجان کے پاک مہنے میں اس کبیرہ گناہ کو کرنے سے بھی ضرور بچیں اور رمجان میں سرپ اور سرپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دوستو اس کا مطلب ہے کہ جس سکس نے بھی رمجان کے پاک مہنے میں جنا کیا یا پھر سراب پی تو اللہ اور آسمان کے تمام فریشتے اگلے رمجان تک اس پر لانت بیجتے رہیں گے تو جرہ سوچو کہ جب اللہ اور فریشتے لانت کریں گے تو ہمارے سارے عامال ختم ہو جائیں گی اور اس بیسے اگر ہمیں موت آگئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا دوستو پھر ہمیں جہنم سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ جس طرح رمجان میں ہر نیکی کا بدلہ بڑھ کر ملتا ہے اسی طرح رمجان میں ہر گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس پاک مہنے میں کیے گئی گناہ کی سزا بھی سکت ہو جاتی ہے تو دوستو آپ بھل کر بھی رمجان میں ایسا کوئی گناہ نہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمجان میں گناہوں سے بچائے اور عبادت کرنے کی توفق دے آمین دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور اس پیارے سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامی قرار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کی ختمت میں ایک نیا اسلامی ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فیض